فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں گئے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری جھولی میری جھولی میری جھولی میری جھولی میری جھولی میری بھر کے جھولی میری جھولی میری بھر کے جھولی میری اور کیا چاہیے مستورا کر کہا اور کیا چاہیے ان کے در سے تو ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر مگر ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے دل کو دی دے روخیں مستفیہ چاہیے دل کو دی دے روخیں مستفیہ چاہیے مستفیہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آئے جاہلوں کا باپ ابو جہل آیا اور اس نے آگا گستاکی کی اور اس نے کہا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کہ اے محمد آپ سے بڑھت میں کوئی بسورت نہیں ہے ماذ اللہ تو آقا نے کہا سچ کہا اتنے میں تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر آئے سبحان اللہ اور عرض کی حضورت آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے سبحان اللہ تو آپ نے کہا اے عبدوکر تُو نے صحیح کہا سبحان اللہ تو کشن نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابو جہل آگر اس نے یہ کہا اس کو بھی آپ نے یہ کہا کہ تُو ٹھیک کہتا ہے صدیق اکبر آئے انہوں نے یہ کہا تو ان کو بھی آپ نے یہ کہا تو ٹھیک کہتا ہے بات کیا تو آقا فرماتا ہے کہ میں اپنے رب کا سیقل کیا ہوا آئینہ ہوں سبحان اللہ پالش کیا ہوں سبحان اللہ اس میں جو دیکھتا ہے وہ نظر آتا ہے ابو جہل نے مجھے دیکھا اس کو وہ نظر آیا اس نے وہ کہہ دیا صدیق نے دیکھا تو صدیق کو اپنا اقت نظر آیا سبحان اللہ تو اس نے وہ کہہ دیا تو حضور علیہ السلام کی ذات تو آئینہ ہے دل کو دی دے رخیں مصطفیٰ چاہیے آئینہ کے لیے آئینہ چاہیے آئینہ کے لیے آئینہ چاہیے یہ بات نکلی ہے تو میں کہہ دوں کہ کسی کو خواب میں اگر سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے خواب میں ایسی حالت میں نہ دیکھا کہ اس کو دیکھ کر یہ ہوگی یہ سرکار ہیں تو اس کو اپنے باطن کی سفائی اس کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ جس نے خواب میں سرکار کو جتنی اچھی حالت میں دیکھا جتنی خوبصورتی میں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا ہی عالی ہے اتنا ہی پاکیزہ ہے اور جو اگر حضور کو اس حالت میں نہیں دیکھتا تو پھر اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اپنے عامل کی فکر کرے تو یہ ہے کہ سرکار کے ذات تو آئین ہے دل کو دی دے رو خیر مصطفیہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے آئینہ چاہیے سامنے پر بچہ کا راضی ہو آئینہ بولے گا نہیں بولے گا تو اس کو اٹھا جائے گا ایک اور شیئر میں پڑھنے سبحان آہ یہ سنگی آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند دے دے سند نہ صدارتی ایوارڈ چاہیے نہ وزیر آزم ایوارڈ چاہیے خدا کی قسمی نہیں ایوارڈوں کی کوئی حیثت نہیں ہمارے آگے کوئی حیثت نہیں آپ اپنی غلامی کی دے دے سند دے دے سند عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے خدا کیا... اللہ حفظ نظر نظر لے موسیقی